خبر اتر پردیس کے سرابستی جنپت کے جمنہ علاقے سے آپ کو بتا دیں جہاں پر اگھوست بجلی کٹوٹی کو لے کر کے جمنہ چھیتر میں ہرکم مچا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ لوگ امس بھری گرمی میں جینے کو بیوست ہیں سرکار کے منصان روب 18 گھنٹے کی بجلی چھیتر واسیوں کو نہیں مل پا رہے ہیں اس کو لے کر کے کئی ادھکاریوں سے شکایت بھی کی گئے تھے لیکن شکایت کرنے کے بعد دی بجلی کو سچاری روب سے نیمانوسار نہیں چلا جا رہا ہے جم کر نارے باجی کی گئی ہے گرامیڑوں کا یہ بھی آروپ ہے کہ بجلی نہ ہونے کے بعد اگر کسی بھی سنبندی تدکاری لائنمن یا کسی جے یا ایس ڈیو کو فون کیا جاتا ہے تو ان کا فون کبھی بھی نہیں اٹھتا ہے کوئی بھی سمچت اتر نہیں دیا جاتا ہے بجلی بھاگ کی طرف سے اس کو لے کر کے گرامیڑوں میں اور بھی ناراجگی دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ جمنا چھتر سے جلا پنچائت حریس گاندھی کے نیترتو میں بھاری سنکھا میں گرامیڑ اس وقت یہاں جلادکاری کے کاریالے کے باہر پہنچے ہیں یہاں پر انہوں نے ایک سکایتی پتر بھی سوپا ہے جس میں انہوں نے بجلی کو سچاری روپ سے چلانے کی مانگ کی ہے ساتھ میں حریس گاندھی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایک ہفتے کے اندر بجلی بھاستہ سرکار کے منصان روپ اگر پوری طریقے سے 18 گھنٹی کے لیے نرواد روپ سے نہیں دی گئی تو اس کو لے کر کے ایک بڑے سطر پر آندولن ہوگا جس کی جمعہ داری پوری جلا پرساسن کی ہوگی تو بھاری سنکھا میں تحصیل جمناہ کے سامنے آپ گرامیڑوں کو دیکھ سکتے ہیں امس بھری گرمی میں جینے کو بھی بس ہیں لگاتار اگھوست بجلی کٹوتی کو لے کر جمناہ علاقے میں ہر کم مچا ہوا ہے اور اب منوبت یہ آگئی ہے کہ جو چھیتر کے جن پرتنیدی ہیں جو چھیتر کی جنتہ ہے وہ اب کاریالے کا گھیراؤ کرنے لگی ہے بددد بباہ کے خلاف جمکر نارے باجی ہو رہی ہے وہیں اس معاملے میں حریس گاندھی کا کہنا ہے کہ سرکار نے 18 گھنٹے کے لیے بجلی ہم لوگوں کو دی ہے 18 گھنٹے بجلی ہمیں ملنی چاہیے لیکن یہاں کے جو کرمچاری جو عدکاری ہیں وہ سرکار کی جو سرکار کی یوجناوں پر پلیتہ لگا رہے ہیں یہ آروپ ہے یہاں کے گرامیڑوں کا کس سرکار کی چھوی کو دھومل کرنے کا کام کیا جا رہا ہے اگر کسی علاقے کی بجلی ویبستہ صحیح نہیں رہتی ہے تو پھر وہاں کے عدکاری اس بات کے جمعہ دار ہیں کہ آخرکار بجلی ویبستہ کیوں نہیں صحیح ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر بجلی نہیں آتی ہے تو اس کو لے کر کے اگر کسی کو ٹیلی فون کیا جاتا ہے کسی سے شکایت کی جاتی ہے تو وہ عدکاری جو اس پت پر بیٹھا ہوا ہے وہ فون نہیں اٹھاتا ہے اور جنتہ کو سمچت اتر نہیں دے پاتا ہے جس کو لے کر کے گرامیڑوں میں اور بھی زیادہ آکروس ہیں تو جمنہا میں جلادکاری کو اس سمبند میں شکایتی پتر دیا گیا ہے اللہ کیا ہے اس سمائے پورا دیس آجادی کا امرد مہتسو منا رہا ہے اور ہم لوگ جمنہا چھترواسی امرد مہتسو تو منا ہے گھر گھر ترینگا بھی لگائے لیکن گھر گھر جو سرکار کا سنکل پھر تھی سو بھاگ جو جنہ کے ترین گھر گھر کنقشن دیئے گئے لیکن بجلی نہیں مل پا رہی ہے آج ایک ہفتے سے سپلائی پوری طریقے سے ایک دن تھپ ہے جبکہ بھی فون لگایا جائے تو کوئی اتکاری پہلی بعد جاتی ہی نہیں اگر بیل گئی تو کوئی اٹھائے گا نہیں اگر وہ اٹھا فون کسی کا تو وہ بتاتے ہیں کہ یہاں تار ٹوٹ گیا ہے وہ جوڑنے گیا ہے وہاں تار ٹوٹ گیا وہ جوڑنے گیا ہے اور بیوستہ ایسے ہی چلے گی جس لیے ہم لوگ تنگ آ کر آج ایس ڈیم صاحب کو گیا پنگ دیا گیا ہے اگر ایک ہفتے کے اندر پوری طریقے سے بیدود بیوستہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو آگے اس سے بڑا پربرسن جو ہے جلہ مکھیالے پر کیا جائے گا جس کا پورتہ پورا جمعیدار ساسنوں کا ساسن ہوگا نہیں آپ تو دیکھیں رہے ہیں آپ بھی ہمارے ہی چھیتر کے ہیں اترکار ہیں دیکھ رہے ہیں بیجلی کی کیا ویستیتی ہے وہ اسے تو کوئی روڈ پہ آیا تھا نہیں وہ اسے آپ دیکھ رہے ہیں جب تک بہت بڑی سمجھتیا نہیں ہوتی ایک دن دو گھنٹے آئی تھی کل رات کو اس کے بعد بیجلی نہیں آئی ہے پورا ہوس اتنے دن سے بنا کھڑا ہوا ہے ایک دن نہیں چلا پورا ہوس کیا مطلب رہ گیا بھائی کوئی ایکسین سے کوئی جی سے کوئی ایس ڈیو سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے وہی ہمارا یہ یہاں اگر رات کو بیجلی فالٹ ہو جاتی ہے کوئی سمجھتیا ہوتی تو ہمیسا سب ادھکاریوں کے سوئی چاپ ہوئے تو کس سے کہا جائے سمجھتیا اگر یہ سمجھتیا واسطو میں جسے بھی حریص جی نے کہا اگر ایک ہفتے کے اندر واسطو میں نشتاران اگر اس کا نہیں ہوتا اپنے اوڑتے آ تو پھر ایک ہفتے کے بعد بیجلی بیبھاگ جمعیدار ہوگا پھر اگراندولن ہوگا اگراندولن میں یہاں سے لے کر کے وہاں تک گھیرا جائے گا پھر یہ اس کی ساری جمعیداری جلی بھاگوالوکی ہوگی